اسلام علیکم یونکس آج ہم سیکھیں گے بلٹ والی شلوار بنانا اور پونے دو گز میں نے کپڑا لیا ہے اور بڑے عرض والا یہ کپڑا ہے اس طرح سے ہم اسے پہلے فولڈ کریں گے اس کے بعد پہلے ہم اس کا سنٹر والا حصہ پانچے والا وہ نکالیں گے کیونکہ یہ بڑے عرض والا ہے تو یہ اس کی چوڑا ہی زیادہ ہے اس لیے یہ جو ہماری ناپا لی شلوار ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے اس کی چوڑا ہی جو ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے پہلے ہم اس کا یہ بیچ والا حصہ نکال دیں گے جہاں پہ ہمیں اس طرح سے میں یہ آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نکالیں گے اس میں سے اور بلٹ کی کٹنگ ہم بعد میں کریں گے یہ یہاں سے موڑ دیں گے پانچہ آپ اپنے حصہ سے پانچہ رکھو گے فیشن کے حصہ سے رکھو گے اگر آپ بڑا رکھنا چاہے تو بڑا بھی رکھ سکتے ہو شوٹا رکھنا چاہے تو شوٹا بھی رکھ سکتے ہو اس طرح سے اس کے پانچے کا کپڑا چھوڑ دیں گے اور یہاں سے ہم تیشی کٹنگ کا نشان لگائیں گے اس طرح سے موسیقی موسیقی اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہ سنٹر والا پانچے والا حصہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کی کلیوں کی طرح تیشی کٹنگ کریں گے پہلے اس کپڑے میں سے ہم بیل کا حصہ نکال لیں گے بیل ٹالک کر دیں گے اس میں سے یہ اس سے مجھے فور انچ اس کی زیادہ چاہیے اور لینٹ میں اتنی ہی لوں گی اور دو انچ ہمیں اس میں سے ایک سٹر چاہیے جو ہم نے پولڈ کر کے لاسٹک لگانا ہے تو یہاں پہ نشان لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس سے الیکٹ کر دیں گے بیٹ کی کپڑے کو یہ ہمارا بیلٹ الگ ہو گیا اور یہ پانچے کی بھی ہم نے کٹنگ کر لی تھی اب ہم نے جو اس میں کپڑا الگ سے لگانا ہے اس کی ورط کم ہو رہی ہے شروع کی تو اس میں اس طرح سے پولڈ کر کے اگر کپڑا آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ کو جوڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھا ہو جائے تھا لیکن یہ میرا کم پر آئے تو جوڑ جب بھی آپ لگائیں تو جو بعد میں ہم اس کے کپڑے کو جوڑ لگاتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں دیکھتا پیننے میں اور جو ہم بیچ میں لگاتے ہیں وہ ہمارا پیننے میں دیکھتا ہے اور بہت برا لگتا ہے اس طرح سے ہم اب اپنی شروع کے حساب سے یہ مجھے زیادہ چوڑی نہیں چاہیے شروع اسی کے ناب پر مجھے بنانی ہے تو میں اس کی کلیاں جو اب اس میں ڈالوں گی وہ میں زیادہ چوڑی نہیں رکھوں گی اس طرح سے ہم یہ اس کا آپ اپنے حساب سے رکھو گے میں اپنے حساب سے رکھ رہی ہوں اور یہ گیارہ انچ پر میں نے نشان لگا جائے جوڑ ہمیشہ ہمیں آسن کی زائد سے رکھنا چاہیے اب یہ فور انچس سے کم ہو رہا ہے اس میں ہم جوڑ لگا دیں گے اس طرح سے ہم اس میں جوڑ لگائیں گے اس میں کبھی بھی جوڑ نہیں ڈالنا چاہیے وہ پیننے میں بہت برا لگتا ہے اور یہ جو جوڑ ہوتا ہے یہ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے سلنے میں یہ دکھائی نہیں دیتا اور اگر ہم اس کی کٹن کر لیں گے اس سے الگ کر لیں گے پانچے کو ملک کر دیں گے یہ ہماری کٹن ہو گئی اس کی اب میں آپ کو جوڑ لگانے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم جوڑ ملائیں گے اور وہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا بہت لوگوں کو میں نے دکھا ہے کہ جب جوڑ ملا کے وہ شلوار کے ساتھ ملاتے ہیں تو الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ جوڑ ملائیں گے تو کبھی بھی الٹا سیدھا نہیں ہوتا اس طرح سے اس کی اگر ہم نے بڑے والی سائٹ باہر کی سائٹ رکھیے تو یہ اندر والی سائٹ جو اس کے ساتھ ہی ہم رکھیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہی اگر اس کا ہم نے جوڑ اوپر رکھا ہوا ہے جوڑ والا کپڑا تو اس کا بھی ہم اوپر ہی رکھیں گے اس طرح سے اور سلائے لگا دیں گے یہ اس طرح سے اگر آپ جوڑ ملائیں گے تو کبھی بھی الٹا سیدھا نہیں ہوگا وہ سیدھا ہی ہو جاتا ہے اور ملانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہ ہی ہمیں جوڑ اپنے کھولنے پڑتے ہیں اس طرح سے آپ ملائیں گے تو یہ ٹھیک طریقے سے مل جائیں گے یہ جوڑ ملانے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے جوڑ ملائیا کریں اس کے بعد ہم ان جوڑوں کے اوپر پریس کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم یہ اپنی جوڑ آپ کو ملا کے دکھا رہے ہیں اس طرح سے ہم اب یہ شلوار کے ساتھ ملائیں گے جو پانچے والا سنٹر کا ایسا تھا اس کے ساتھ اب ہم یہ جوڑ ملائیں گے اور سلائل لگائیں گے اسی طریقے سے ہم دوسرا ملائیں گے اور سلائل لگا دیں گے یہ میں نے چاروں جوڑ لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے ملا لیا ہے یہ جوڑ بھی لگ گئے ہیں ہمارے اور اس کے ساتھ جو ہم نے کلیوں کی طرح یہ بنائے تھی وہ بھی اس میں اب ہم پانچے کو اس طرح سے اندر کی سائیڈ موڑیں گے آپ چاہیں تو اس میں بکرم بھی ڈال سکتے ہیں جوڑ بھی ڈال سکتے ہیں جوڑ بھی ڈال سکتے ہیں جوڑ بھی ڈال سکتے ہیں ابھی ہم یہ اس کے پانچے کی سلائل لگا دیں گے اس طرح سے یہ ہماری شروار بن کر تیار ہونے والی ہے بس اب اس کا بیلٹ رہ گیا ہے اور یہ آسن کا یہ ہم آسن کی سلائل لگائیں گے اس کی یہاں سے اور بیلٹ والی شروار کا آسن جو ہوتا ہے وہ بعد میں اس کی سلائل لگائی جاتی ہے پہلے پانچے کی سلائل لگائی جاتی ہے اس کے بعد یہ والی سلائل لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد بیلٹ ٹڑا جاتا ہے اس میں اس طرح سے ہم اسے سٹچ کر دیں گے اور آپ یہ مرابیلتے اس کو میں نے مور کے سلائل لگا دیے اور اس کے بعد اب ہم اس پر نشان لگائیں گے پہلے ہم اس طرح سے اسے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کا سنٹر کریں گے ایک تو یہاں پہ سلائل لگی ہوئی ہے اور دوسرا ہم نے اس پہ نشان لگا دیا اور اب اسے ہم فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ایک نشان سنٹر میں لگائیں گے اس طرح سے اب یہ ہو گئے ہمارے فور نشان اس طرح سے دو نشان تو یہ ہے اور دو ہم نے اس کے سنٹر میں لگا دیے ایک یہ ہے اور ایک اس کے اندر سے اس طرح سے اب یہ ہمارا باہر والا سنٹر ہے اور یہ اس کا اندر والا اس طرح سے اب یہ جو ہمارا آسن کا ایسا ہے ہم اسے ملائیں گے اب آپس میں اور اس طرح سے اب اس کا بھی ہم سنٹر کر لیں گے یہ جو ہمارا پانچے کا حصہ ہے ادھر سے ہم اس کا سنٹر کریں گے اور وہاں پہ ایک نشان لگائیں گے نشان لگانے کے بعد ہم اسے فور انچ اندر کی سائیڈ موڑیں گے آگے کی سائیڈ موڑیں گے اسے یہ ہمارا آسن ہے اور یہ جو ہمارا پانچہ ہے وہاں سے ہم فور انچ اندر کی سائیڈ موڑیں گے اس طرح سے اندر کی سائیڈ موڑنا ہے باہر کی سائیڈ نہیں موڑنا یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ اندر کی سائیڈ فور انچ کا ہم نے اندر کی سائیڈ موڑنا ہے اس طرح سے یہ ایک پلیٹ لگ گئی اور اسے ہم نے اندر کی سائیڈ موڑا اور اسی طریقے سے ہم ہمارا جو یہ پانچہ کا یہ سائی اسے بھی ہم 4 انچ سنٹر کر کے اس طرح سے پلیٹ لگائیں گے اور اس کا اسے اندر کی سائیڈ موڑیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب یہ جو ہم نے دو پلیٹیں لگا دی اسے بھی ہم نے اندر کی سائیڈ موڑا اسے بھی ہم نے اندر کی سائیڈ موڑ دیا دونوں کو اب ہم ان کا سنٹر کریں گے اور یہ جو ہم نے پلیٹ لگائیں ان پلیٹ سے 4 انچ شور کر ہم اس کا جو بیک والا حصہ ہے اس پہ یہ نشان لگائیں گے بیک سائیڈ کے حصے پہ یہ دیکھیں میوڑز یہ اس طرح سے جو ہم نے پلیٹ لگائی تھی اسی طرح سے 4 انچ پہ بیک سائیڈ پہ یہ نشان لگانا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے بیلٹ کا سنٹر کیا تھا اس پہ نشان لگایا تھا اسی نشان پر یہ جو ہم نے ابھی نشان لگایا ہے بیک سائیڈ پہ شلوار کی اسے ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اس طرح سے یہ ویورز دیکھیں یہ جو بیلٹ کا سنٹر کیا تھا ہم نے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں جو ہم نے بیک سائیڈ کا سنٹر کیا تھا نشان لگایا تھا اسے ہم شلوار کے ساتھ اس طرح سے موریں گے اور یہ ہمارا ہو جائے گا ایٹ انچ فور انچ ہم نے بیک سائیڈ سے چھوڑا اور فور انچ ہم نے پلیٹ لگائی آگے کی سائیڈ اس طرح سے ہم بیلٹ کو سیدھا جوڑ دیں گے اس کے ساتھ اور یہ آٹھ انچ جو ہم نے لگائے تھے ہو گئے تھے اس کے آٹھ انچ اس پہ ہم نے سلائی لگا دیئے اس کے یہ فور انچ ہے ہو گیا اور فور انچ اس پہ یہ سلائی لگی ہوئی ہے اس طرح سے اور ابھی ہم جو اس کا کپڑا یہاں سے بچ گیا ہے شلوار کا یہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم پلیٹیں ڈال دیں گے اور یہ ہمارے بیلٹ کا سنٹر ہے اس طرح سے یہ جو ہم نے پلیٹیں لگائی تھی جو بڑی پلیٹ کا رکھ ہو گا وہ بھی اندر کی سائیڈ ہے اور شوٹی پلیٹوں کا بھی ہم اندر کی سائیڈی رکھ کریں گے اپنے آسن کی سائیڈ رکھ کریں گے اس طرح سے ہم اس میں پلیٹیں لگاتے جائیں گے اور اسے نابتے جائیں گے اب یہ جو بیلٹ کا سنٹر ہے آسن ہم اسی پہ آکے ختم کریں گے اس طرح سے یہ والی سلائی اور یہ بیلٹ والی سلائی کو ہم اس طرح سے جوڑ دیں گے اور یہاں پہ ہم پلاسٹک لگا دیں گے اب ان کا بھی رکھ ہم اندر کی سائیڈ کریں گے یہ دیکھیں جیسے وہ بڑی پلیٹیں ہم نے اندر کی سائیڈ رکھ کیا تھا دونوں کا ان کا بھی ہم اسے ہی کریں گے اگر شلوار زیادہ چوڑی ہوگی تو چننے زیادہ آئیں گی پلیٹیں زیادہ آئیں گی اگر شلوار کی چوڑائی تھوڑی کم ہوگی تو اس میں کم آئیں گی اس طرح سے ہم پلیٹیں ڈالتے جائیں گے اور یہ جو اس کا سنٹر ہے اسے ہم شلوار کے ساتھ دیکھیں گے ناب کر اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح سے اس طرح سے یہ جو ہم نے اس پہ نشان لگایا ہے اس پر ہم سلائی لگا دیں گے اب ہم بیک سائٹ پہ آ گئیں یہ جو نشان لگایا ہوا ہے یہ ہمارا بیک سائٹ کا نشان ہے سنٹر کا بیک سائٹ کی جو شلوار کا آسن ہے اس پر یہ بیلٹ کا نشان لگائیں گے ہم اس میں بیک سائٹ پہ بس ایک کی چنہ آ رہی ہے ایک اس سائٹ سے پلیٹ لگے گی ایک اس سائٹ سے لگے گی اس کی شلوار کی چوڑائی اتنی نہیں تھی اس لیے اس میں دو پلیٹ آ رہی ہے اگر شلوار کی چوڑائی زیادہ ہوگی تو زیادہ پلیٹ سائیں گی اس طرح سے یہ ہمارا بیلٹ اپ کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ ہو گیا ہمارا بیلٹ میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ ساری یہ دیکھیں یہ ساری چننے اس پر آ گئی ہیں یہ نارمل شلواریں یہ دیکھیں دونوں پلیٹوں کا جو رکھے وہ اندر کی سائٹ ہے پانچ پلیٹیں اس سائٹ سے ہیں پانچ اس سائٹ سے ہیں اور یہ بیک سائٹ ہے بیک سائٹ پر بس دو پلیٹیں آئی ہیں کیونکہ شلوار ہماری زیادہ چوڑی نہیں تھی اس لیے اب اس میں ہم لاسٹک لگا دیں گے یہ جو ہیر پن ہوتی ہے بلیک کلر کی اس کے ساتھ میں اس میں لاسٹک ڈال رہی ہوں اس سے سیدھی اندر آ جاتی ہے اس میں لاسٹک یہ ہماری شلوار بن کر تیار ہونے والی ہے یہ ہماری شلوار بن کر تیار ہونے والی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں ہر کسی کو شامل کیا کریں اور مجھے بھی شامل کیا کریں السلام علیکم مجھے بھی شامل کیا کریں 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 مجھے بھی جعب مجھے بھی شامل کیا کریں ایشی کے دیکھر کریں مجھے بھی شاملadores ویڈیو کو بھی شامل بھی شامل مجھے بھی شامل سمتے cher چڑے موسیقا 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 موسیقا